اسلام علیکم یہ مینہ میں مکتب نمبر بارہ میں اس وقت کھڑے ہیں آج گیارہ دلہج دوزار انیس یہ مکتب نمبر بارہ ہے ویسے تو یہ بھی کیٹاگری میں مکتب نمبر آتا ہے لیکن یہاں سی کیٹاگری کی سہولیات ہے میں بھی آپ کو اس مکتب میں باقی بھی سکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ جدے یہاں پہ بچھے ہوئے ہیں اور ایک مناسب انتظام ہے ائرکولر تقریباً ہر خیمے میں لگے ہوتے ہیں اور ان سے کم از کم اسی جیسا کام ماشاءاللہ ہو جاتا یہ دیکھیں یہ راستہ ہے گلی مکتب نمبر بارہ میں بھی آپ کو باقی بھی وزٹ کراتا ہوں آج دراصل بارش بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے تھوڑا کیچڑ بنا ہوا ہے باقی انتظامات ان کے کافی مراست ہیں تقریباً تیس لاکھ کا مجموعہ یہاں خیموں کی بستی بینہ جسے خیموں کی بستی کہتے ہیں یہاں پہ ہر وقت مجود ہوتا ہے یہ تہاں چائے کا بندبست یہ آپ دیکھیں یہ ان کا کچن ہے یہاں بارہ نمبر خیمے کا کچن میں آپ کو مزید بھی دکھاتا ہوں ہر وقت مجھے گلیاں پھنی ہوئی ہے راستے میں کیمپوں کے درمیان یہاں انڈیا کے بھی حاجی ہیں وہ سامنے آپ دیکھیں حاج گروپ اسلام آباد وہ سامنے سترہ نمبر مکتب آ گیا ہے یہ تقریباً دو سے دین یا تین سے چار مکتب ایسے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں ایک سے دوسرے کا سلسلہ نکل جاتا ہے کار ہنے ہنفی پاکستان ٹور ہنٹریازم مکتب نمبر ستارہ یہ دیکھیں یہ مکتب نمبر ستارہ کا میں آپ کو خیمہ دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ دیکھیں ہاجی یہاں پہ یہ مکتب نمبر ستارہ ہے یہ مکتب نمبر ستارہ ہے کار ہنے ہنے پاکستان کافلہ حجاز پاک سعودی نجم آل توہا آج اینڈ عمرہ مکتب نمبر ستارہ آپ دیکھیں یہ بھی بی کٹا گری کے ہیں یہ جبسم والے خیمے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہاں صبح پر کم بیٹھ کی صورت ہے آل تہا آل پکتانی گروپ یہ کراچی سے ہے یہ بھی گروپ مکتب نمبر ستارہ محبے رحمانی کراچی پاکستان مکتب نمبر سترہ یہ سارا سترہ مکتب میں یہ بی کٹا گری پرائیویٹ ایریا آ گیا میں ابھی یہ اللہ حافظ مجبستان